الحمدلہ علیہ و السلام علیہ وآلہ 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 وآل ایک دفعہ درود پڑھ دے سارے ایک دعا آجت میں کروں چلیا نا ٹی وی تے کوئی پڑھ رہے آسی میں نے وہ بڑی پسند آئی تو میرا دل کر دیا بھی خطاب شروع کرن تو پہلے وہ میں اچار شیر وہ نے لکھے سان وہ پڑھ دیا کہ انتا اچھوں کا جو ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے میرا خیال ہے ہم نے سمجھ نہیں آئی اچھوں کا جو ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کی جو تمہال ہے باہر سنائی دے تو ذکر اندر سننا ہے بوٹوں کے در آنا پا وہ اچھوں کا جو ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کی جو تمہال ہے باہر سنائی دے یا رب سکھی کے جشن میں اتنا کرم تو کر یا رب سکھی کے جشن میں اتنا کرم تو کر سو جائے جو مرید اسے کلندر دکھائی دے او نہیں یو پرہا ایک کلندر سننی گا ایک کہیاں دے تے موہ بان گیا نہیں مجھے سننے گے اجے تے میں شروع ہی نہیں کیتا ایتے تینوں دس سنے کہنتا ہے ادراک کی حد ہے تیرا آغاز کلندر جنہیں پڑھے لکھے دو چار بندے نے ان آواز دے ادراک کی حد ہے تیرا آغاز کلندر تو سرِ الٰہی کا خسی راز کلندر جنہیں دو جمعاتاں پڑھے ہو سمجھ جاؤ گے تو سرِ الٰہی کا خسی راز کلندر تو حید اٹھاتی ہے تیرے ناز کلندر جشن کلندر دا منانا ہے اوہ تش چہرے تو آڑے اندر آنے کو نہیں جائی دی تو حید اٹھاتی ہے تیرے ناز کلندر شاہ نے تجھے کار ڈالا ہے شاہ باز کلندر شاہ نے تجھے کار ڈالا ہے مدہ سنگا کنے کیتا ہے شاہ باز کلندر ہلکہ ارادت میں جدا نور تیرا ہے کچھ 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 کیا حقِ حکومت ہے کہ ہر دور تیرا ہے ہر دور میں چھے ایک دو چرشیر لیسے جیڑے میں نے یاد نہیں سن اللہ جنہوں چاندہ ہے اپنی رامتنال خاص کر لیں گا جاگنا ہے جاگنا ہے جتھوں چھڑیا سینہ رزوی نے سواد اوتھوں ابو بکر تو چوکے تے نکلندر نہ وہاں جنہیں نقشمندین نے ذرا ہاتھ کھڑے کرے آجے تو آڑے گولوں میں داد لیا نہیں نقشمندین یہاں گولوں آئے گال سن صدیقی اکبر خلیفہ عمل برحق سرکار دی بیعت خلافت دی سب نے کی تھی آج میں تنوں دکھ سن لگا ہوں وہ تن بندے گیڑے نے جنہ طریقت دی بیعت صدیقی اکبر دے آتے کی تھی کوئی تھوڑے جب بولو گے تو پھر گال لگے گی ابو محمد مطام قریشی اے او پہلا بندے جنہیں صدیقی اکبر دے حد تے پہلے بیعت کی تھی تصوف دی تے طریقت دی میں صلی اللہ نہیں پڑھنا چونکہ ایک لندر پڑھنا ہے دوجہ بندہ علمدار عبدالعزیز مکی نبی رائے صلی اللہ علیہ السلام انہیں بیعت کی تھی ہے اور اس عزیز مکی تو سلسلہ کلندریہ چلے آئے یہ تے بول دے ہی نہیں تیتری جا بندہی سلمان فارسی یہ تین خلیفہ جنہیں جنہیں چلے آئے تو یہ دا مطلب ہے کلندری ویچوی صدیقی اکبر دا فیضی وہ بولو دے صحیح میں آغاز کرنا چاہنا ہے دا اور اگر میں بورو گیا دو مچھے چھڑ کے ٹوڑ جاواں گا کبلہ نبیل صاحب آستے کے او ہی پڑھن گی آزربائی جان تے تبریز میں سمجھا کے پڑھنا لہا بندہ اینا دو خیتیاں دے درمیان دو دن سفر کریے تے مروند دا اللہ کاؤں دے او تھی ایک سید رہی دا سی جدا ناسی سید ابراہیم کبیر الدین جوابی خدا دے واسدہ اب وہ میں تھے نہیں ہوں دا لکھالو لیکن ہونا آگیاں دے بولو سید ابراہیم کبیر الدین جوابی مریدانو کہنے لگا چلو چلو کربلا چلو اوے لال شباز کلندر دے باپ تو شروع کی تے ہی جشن میں کین آئے کلندر دے باپ دا میں چونکہ پانچ سال ہو گیا کربلا جا کے تقریر کر دا پہلے مرا خطاب ہوندیا بغداد میرے گوز دے ممبر دے پھر اس تو بات پڑھ دا کربلا پھر نجف اور ایس سال میں خوش نصیبہ جن نے پناد حبشی تے روزے تے شام پڑھے آ جا کے ایک ورہی سمان اللہ دیکھو مولوی علی دے پتران دا کمی بن جاؤ تیرے دنیا جا ٹھولو بات جانگے توجہو سید ابراہیم میران ویخو بھائی کبیر الدین جوابی مریدانو کہنے لگے چلو چلو کربلا چلو کربلا آگئے سارے ہاں دی لین لگ گئی ہر ایک بندہ سلام کر رہے حسینو اللہ تینو ہی نصیب کرے میں رائی تو اٹیکلو سننے سلام کر رہے ہیں اخیر جواری آئی سید ابراہیم کبیر الدین جوابی دی انہیں اگے ہوکے لوکی پیغانے نے مولا سلام نبی دے بیٹے سلام یا باب ابابی دلہ سلام سرکار اگے ہوکے کہنے نے اسلام علیکہ یا جدی دادا پوترہ آئی پوترے دا سلام ہوئے جناتے ٹکٹے ہیں کبھرے چوئی تھے لئے ہی رہے ہیں پوترے دا سلام ہوئے لیکن اگوں کبھر ویچوں جواب انہوں بہائے لاتھ کھٹ کے دی انہوں بہائے تھے کبھر ویچوں جواب نہیں آیا نال دے کہنے لگے جے حسین تیرا دادا ہندہ تی بول دا بولو تھوڑ تھوڑے مو بنا کر نہیں بہنا جے حسین تیرا دادا ہندہ تی بول دا خدا دی قسمیں پڑھی کہ سید نے اپنے پیر لائے ذریع دے نال ہاتھ لا کے کہنے لگا دادا جنہ جر بولے آنا میں قدم چکنے نہیں آواز آئی اندروں پھر بول کی بولنا کہ سلام علیکہ یا جدی دادا سلام ہوئے حسین دی کبری جو جواب آیا علیکہ سلام ہوئے مینی یا ملا دی وہ پوتری آتا دے دا بھی سلام ہوئے جنہ حسین دی کبر بھی جو جواب ملے ہے نا اے ہی لال شباز دا اببا وہ کوئی سنتے لو تم اللہ پانا لے ہو اے ہی لال شباز دا اببا لہذا اس دن تو بعد نہ آئی پہ گیا جواب بھی سید ابراہیم کبیر الدین جواب بھی سارے بولو کی جر میں غلط آگیا پتہ نہیں سمجھ نہیں ہوں جیسی بول دے نہیں سید ابراہیم کبیر الدین جوابی یعنی او بندہ جنہو حسین نے کبری چو بول کے جواب دیتا ہے ہون آب دی عادت بن گئی کہ دیرہی کربلا چلا لے ہے میری حال تیاں رکھنا ہے جتھے ماں بور رہے موٹ کے ٹھوٹ جانا ہے جیڑا کم بھی دا دے دی کبر تے آکے بیان کر دینے ویچوں جواب آنگا ہے ویچوں جواب آنگا ہے ایک دن رات دا ٹائمیں تے سرکار ستے نے تے خواب پیویندے نے ابراہیم جوابی کہ جنت تے محال نے پھولاندے گلدستے نے میک نے کوسردیاں نیرانے ایک بچے جڑا باس بن کے اڑ دا جاندہ ہے تے ویکے کہیں دا ابا کربلا چھٹ کربلا چھٹ مروند واپس چل کے نکا کر میں جنت ویچوں دنیا چوترا ایک لندر سننا ہے پھر سمجھ جنت دیا فضامہ شاہ باز من کے اڑھ رہے ہیں بابا جی سن رہے ہو یہ جس نے کلندر ہے وہ آیا کر جنا کلندر نو منہ نا رہا ہے تے نو ماجی دس سننا کلندر آن دے کینوں نے وہ باقی کین دا ہے بابا حسین دی ذریع چھٹ چھٹ چل واپس مروندہ اپنے پینڈ تے نکا کر تاکہ میں بہیستوی چون زمین تے اتنا ایک بار یاد کھڑے کر کے سوان اللہ کہے ہونے میں بین نہ کیڑا اٹھ کے سیدنو دا دے اندہ دے کیڑا اپنے ہوتی ہیں سوتی ہیں دا غم مناں دا بے توجہ اینجو بے کہیں جن نے کھا کھا بہیستوی چون زمین اتے اتنا کچھنگی کا دے وہ بول کے کہیں دے جے بہیستوی چون تھلے نہ گیا تھے مناں والے انو بہیست لیا مانگے کیوئے میں بھی اگلے سال افتخاری زمین ہوں اگلے دو سوزی نال لیا مانگا جو تُس ہی سن دے ہو میرے کل تے ہیلے میں جڑا میں تے نو سنانا میں بابا اگر بہیستوی چون زمین تے نہ اتریا تے اپنے مناں والے انو نال لے کے تمہید مکاریاں کمی آم آگا سوچی پہ اگر بچہ کاؤں ہیں اگر پھر بولے بچہ جڑا مینو پہ آن دے اپنے مینو جننے چوبار کٹ تے زمین تے لے جاؤ جننے چوبار کٹ تے زمین تے لے جاؤ دو جی رات پھر سید ستا ہے تے حسین خابچ ملے میرے مولا نے فرمایا پتر میرے آج دی رات میرے نانے نو اللہ نے ایک باز تو فیج دیتا سی یہ جشن کلندردامن آن دے یہ اوپیت بیٹھے کولخانی آلے ہنگ دو میرے نانے نو اللہ نے میرے آج دی رات ایک باز تو فیج دیتا سی جاؤں ہیں جا کے پتر شادی کر او باز اسی تے نو تو فیج دینا چاہتے ہیں میرا خیال ہے تے نو کوئی سمجھ آگی شاہباز نہیں سمجھ آرہی گا آل دی میں اونا کو پڑھنا ہے جتھو تک تسلینا سونے گا ایک خواب ایک سرکار ٹوٹ پہ واپس جہاں آیا سید واپس مرواند مرواند آپ دے پینڈ دانا آئے مرواند سید علاقے دانا آئے جتھے رہنے دے اسی ابراہیم کبیر و دین مجابی جوابی جہاں آگئے اپنے علاقے راتنوں ستے نے صبح وقت دے بادشاہ دا پیغام آیا اسی ملنا چانے آشاہ جی جے ٹائم ہوئے تے آؤ اینج وے کے تے انہاں نوکرہ 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 لگے فقیران تھا کوئی کم بادشاہ کل جاندہ نہیں جتے انہوں کوئی لوڑ ہے تے آجا نال نا سنتا جا یار آپ نے فرمایا فقیران تھا کوئی کم نہیں بادشاہ وانو سلام کرنا جاؤ اگر تینوں کوئی کام میں تے آکے میں نو مل ہے سویرے بادشاہ پو میں اتاوج دے پوری سلطن فکر دے دروازے تے کھڑی یہ ہاتھ بان کے مروان دا بادشاہ آکے کھڑے آپ نے فرمایا کی میں آئے ہیں کیا لگا شاہ جی میں سنیا تینوں حسین نے سلام کی تے آپ نے فرمایا میں پوترہ ہو دا دے دادے نے پوترے دے سلام دا جواب دیتے آبادشاہ تُس کے میں آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہن لگا ان میں جب اتنی فیصلہ کرنا کہ میں اٹھ کے ٹوڑ جاں یا پڑا اینجا جوڑ کے کہا گیا کہیں دا میرا دل کر دائے میری کو ایک بیٹی ہے او دینا نکا کر لے قیامت والے دن میں بھی کہن جو کہا ہو جاں میں محمدہ رشتے دارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ہون میں جملہ بولنا ہوں تھے ویکھنا ہے بھی تو ایداد کی دینا میرا دل کر دائے کہ میری بیٹی دینا نکا کر لو میں بھی فکر نال کمام سیدنے یہ نہیں کہ بسم اللہ کر چھتی کر فرمایا جا کل دس آنگے ایتھے میں نوچائی دا جواب پائی جی تو ہی سامنے بیٹھو ایتھے دے میری دے ہو اے جا کل دس آنگے حسینی انہ کی دینا ہے ایدی دی دا جواب توں دینا ہے اور ایدی دات توں دینا ہے جا کل دس آنگے پادشاہ پنے لاؤ رشکر دینا او دی دفینے وجاندہ ٹوڑ گیا مگروم مرید کے اندنے حضور پوری سلطنت دا بادشاہ پورے وقت دا بادشاہ اپنی بیٹی دا رشتہ توڑے کو لے کے آیا ہے تی جہاں ہیں تی ہونے ہی کرنے چاہی دی سی تی جہاں ہیں تی ہونے ہی کرنے ہی چاہی دی سی یارے جملہ میرا خیال ہے تی ہونے ہی دینا چاہی دا کیوں تی ستے ہو یہ ہاں کرنے ہی تی مرشد ہونے کر دے یہ نہ کرنے ہی تی ہونے کر دے سنے جواب میرے ابراہیم مجابیدہ اینج مسکرہ کے کہنے لگے رات نو منڈے کو نو پوچھ کے دسانگا کے ایدی تھی تیری ماں بنا دے کابل ہے بے سبحان اللہ سبحان اللہ او بولتے سیئے جڑے دنیا جو آن تو پہلے جنتیاں وہاں میں چھوڑ دے پھر نو سے کلندر کہتے ہیں سبحان اللہ ایک اوری سبحان اللہ دیکھا ہے شادی ہوگی ابراہیم مجابیدہ حراب دے بادشاہ دی بیٹی دی ایک اڑا ہیلو والا اے دو پاک روماں مل گئیاں سن لائے سن لائے کدھی کو پچھے تو تیری سمجھ چاوے دو پاک روماں مل گئیاں کلندر دن وجود تے نور جنین بن کے اے اپنی ماد شکمی چاہ گیاں میں تحمل نہ پڑھ رہے ہاں مل کو دینے جدہو بچہ دو دو پین لگ پوے وہ انہوں اروڈی چیر دینے جدو پین کیاکگہ دن لگ پوے انہوں سوی آنڈے نے جدو پینگ ہیں جو اتر جاوے انہوں شاہب آنڈے نے جدو ٹرنگ پوے انہوں گلاام آنڈے نے جدو پچھن لگ پوے انہوں فتا دینے تھے جدو جوانی اٹے کمان د پالوے انہوں رجو لکے اینڈے نے لا فتح اللہ علی میرے خال تو انہوں میری سمجھ نہیں آرہی جنہوں آریز رات کھڑے گا رہو شادی ہوگی دعا دی اور درہا سندہ جی وقت گزد آ جا رہے ایک کروڑ بدل دی جا رہی ہے لیلو نہا اور دی جان ہو مینے قریب آگئے پورے رات نو امی ستی علال شباز کل اندر دی ایک نورانی مستور خواب اچاکے پیار نالا ہاتھ پیر کے کل اندر دی مانو کہیں دیئے بیٹا مبارک ہوئی صبح تیری گو دیچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا وقت دا کل اندر ہوئے گا جاؤ پیدا ہوئے انہوں میرا سلام آکھے میں پھر ایک وری ریپیٹ کرنا ماں خواب بھی بین دیئے کہ ایک مستور نوری جڑی خواب اچاہی ہے تھی سیرتے ہاتھ راکے کہیں دیئے پتر ہے تیئے صویرے ازان دے ٹیم تیرے صویرے ازان دے ٹیم پنجی رجوے پانچ سو ٹھٹی اجریئے یارہ سو ستتر ایس فیئے جمعیدہ دینے اور تیری گو دیجے ایک بچہ پیدا ہوئے گا اوہ وقت دا کل اندر ہوئے گا چاہوں پیدا ہو جائے اوہ دیکھ کرنے چلان تے حکامت کہن تو بعد میرا سلام آکھے بی بی آن دے خواب اچھ پوچھ دیئے تُس ہی کونو مسکر آکے کہن لگیاں اوہ کل اندر دی مبارک دین واس دے ایک کل اندر ہی آسکتا ہے کوئی سمجھ آرہی جی امینہ نا بس ساتھ بی آکے جایا کرو تو انہوں پتا ہو بے کل اندر کی ہے میں وقت دی کل اندر آبیا آج میں تین بہت کوئی دیکھے جا مانگا وقت دی کل اندر آبیا بس ریا سویرے اٹھیاں تے اپنے شوہروں دستیاں نے مبارک ہوئے انہیں کیا کہا دی اوہ کہ میری گوزیڑا بچہ انہیں وقت دا کل اندر ہوئے گا ابراہیم جوابی کہیں دینے میں پہلے ہی پتا ہے ایک اور یاد کھڑے کر کے سمان لگا ہے میرے لال کل اندر دا باپ کہیں دا میں پہلے ہی پتا ہے پہلے ہی پتا ہے انہیں کیا تینوں کی میں پتا ہے انہیں ابراہیم جوابی کہیں دینے کل رات تیری خوابی چرابیا بس ریا یہ میرے خوابی چھ علی آئین ایک اور یاد کھڑے کر کے سمان لگا نہیں زراحت کھڑے کر بولو بولو لال کل اندر تیری خوابی جرابیا بس ریا آئی ہے میری خوابے چلی آئین آکے مسکر آکے کیا پتر کل تیری گودج جڑا بچائے کا نام اسمان رکھنا ہے دیکھوئے اُس سے آفادیوں گستاف ہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری تاجدار ختم نبو نعو دا عثمان رکھنے ایک علمی نکتہ جدوت علی پیاندنی جدوت تین سو چوراسی دن آدھا ہو جائے تین اٹھ چار تین سو چوراسی دن آدھا او بیڑا انہوں لے کے مدینہ آنے پہلے میرا سلام کرنا ہے پھر جنت الوکیج جا کے میرے تریجے یار عثمان دی سلامی دے نہیں زراد کھڑے کر کے سوان لگا ہے واللہ بللہ تاللہ میبری رسول میں کامز کامز ایک ہفتہ پریشان ریا پی واتز تین سو چوراسی اے تین سو چوراسی کی ہے تے جدو میں انہوں سمجھ آئی نا تے میں اپنے آپ انہوں بیٹھ گئے کیا وا وا لفظ کلن تر کاف دے عدد انہیں سو میں دس ہی جانا تسی گینے جائے لام دے انہیں تری یہ تو انہوں نے دکان پا دیا سواد آ گیا کاف دے سو دے لام دے تری کنی ہو گئے اچھی بولو سارے بولو جرانی بولتا دی وکھی چورا مار کنی ہو گئے ایک سو تری نون دے پنیا ایک سو اسی ایک سو اسی تال دے چار ایک سو چوراسی رے دے دو سو تین سو چوراسی سمان اللہ یہ دا مطلب ہے علی اشارے جو دس گئے جدو کلندری دی پینک چڑ جائے تھے مدینے لے آ کے سلام کرنا ہے سمان اللہ بول رہا رہے ہو سمجھ آ رہی ہے آگے آو دن دی دن کلندر نے دنیا جاؤنا سی آ نوٹ کر پنجیرہ جب اچھی بولو کڑا مینہ سارے موں کھول کے بولو پنجیرہ جب پائنسو اٹھتی ہجری پائنسو اٹھتی ہجری یارہ سو ستہ تریسوی جمیدہ دن جمیدہ جمیدہ دن کلندر دی نوبت وجیہ مروان دے چھے جس کی نوبت بجنے پر فکرہ مشکل ہے جس کی نوبت بجنے پر جس کی نوبت بجنے پر زندگی میں مسیبت اور تکلیف کی نوبت نہ آئے اسے کلندر کہتے ہیں پتہ نہیں میں کی کہا تھے تو کی سنے آئے کی کہا گیا تھے تو کی سنے آئے آسون گو دینال جہاں کلندر دنیا آئے چاہے والدین انار رکھے آسی عثمان اے لال کی میں بنے ہو شاہباز کی میں بنے ہو کلندر کی میں بنے ہو عثمان اللہ دیکھو میں پہلی وجہ لگا دستان میرے سکھی کلندر مولال کیوں وہاں دینے نمبر ایک آپ مولال رنگ پسندے سی سارے بھولو لال رنگ ہے نمبر دو لال کپڑے پہنے دے سی نمبر دین عبادت کر کر کے ریاضہ تیلائی چھ رو رو کی اکھا مزو لال سرخ ہو گیا اسری لال آن دے سن چوتھی گل جہاں پیڑ دے سن نکے نکے مٹے لے کے اے نانال عثمان مرون دی کھیڑ دے جڑا پتھ آسمان والے سٹ دے زمین تے ڈگدہ اوہ پتھر رہ جاندہ جڑا عثمان دی چولی میں چوندہ اوہ لال بن جاندہ اوہ سن لو خدا دا باستا جے اگو میں چکیری تے ریڈ نشان نمانگا ہوندے بولو جے کلندر سننا جے جڑا لال وہ چولی جڑا ٹھیک دا اوہ لال بن جاندہ اوہ سمجھے یہ نوہ لال کیواندے آہ ہوندہ سینو شعباد کیا ہوندے بولو سکان اللہ بولو بولو سکی شعباد کلندر اجید آتھا تھلے ہی سمجھی منکری حسین دے پتھر دا جڑا جشنی میں ناندہ ہوئی کو بندہ ہے آج آب ہی نہ کرو جے بوتھی بنانی ہے تکر ہو ہی نہ ہوئے کہ جایا دے بولنا چاہی دا شعباد کیا ہوندے میں لگا ہوندہ سن پہلی بند میرے مولا حسین نے کیا شعباد قسم خدا دی چاند دن پہلے میں گل کر رہا تھا تھی ایتھے بھی لگا تھا سن دے رزوی بھی کر گیا اے نان منن دا فیدہ کیے حسین دے روزے تھے دو منہ پہلے میں کربلائی سی تھی میں آنج بھائی چھان میرے نال کون سانا عید گا شریف والے انہ دا صافزہ دا صاد الرحمن اے نقشبندی سلسلہ پھر سلطان العارفین سلطان باو انہ دا سجادہ نشید تھی نمبر دو پاک پتن دا سجادہ نشید اے میرے گروپ پہ ہی سانا اے میرے گروپ پہ تھی میں آج دھول آگے بھائی تھا کان دا نال اینی دینو ایک کافلہ انگلینڈ تو آگیا تو جڑا ہونا دا لیڈر سی نہ سید سی اے نال دے ہم پجدہ یار پتا کرے اے خاجہ دے لڈو آنا بابا دے نہیں سمہان اللہ پریشان ہو گیا ہو وہ بندہ میرے کو لیا پجدہ پائی جی تجھ ہی خاجہ دے لڈو پڑھنا لے ہو میں کہا پاکستان چھے اے ہی تھے نہیں لو جی وہ آکے پہ گئے قسم خدا دی ممبر رسول دی ہزار پیا میرے چوری جی رکھے آنالے باری باری آتھے چمہیں میں کہا سوادنا آگیا تھے نمنندہ وہ جڑا نہیں مندہ انہوں جنانی دوجی باری سالن باگا نہیں دے دی تے جڑا مندہ آئی تھے بھی نوٹ وہ سٹو ہے اوہ تھے بھی نوٹ قرآن دی قسم اللہ 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 جی بھی پاکستان چھے گھازی باسدار روزہ سی میں کہا ہونے دیتے نے تُو ہی دے جاگی جاگے ہونے دیتے نے میں کلمہ پڑھے ہیں تُو ہی دے خدا دی قسم ایک پڑی مائی اگو ٹوری آوے میں کہا ہاں جی جی بھی چو پانچہ زاردہ نوٹ کٹ کے کہا ہاں تیری شرینی میں کہا صدقے تیرے مندہ اوہ مانتے صحیحے نان اوہ چلے آ اللہ حضرت ساری زندگی کہیں دے رہا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد بیٹے رولہ صرف انہیں کہ ایسی آلہ حضرت نو مننے ہیں آلہ حضرت دی نہیں مندے نارے تکبیر نارے رسال نارے تحقی نارے حیدری ہاں میں لگا گا علیہ السلام شہباز کی میں پڑھے ہیں اے آن دے ہو نا حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار اے چار یار کہڑے ہیں نمبر ایک بہاو دین سکریہ ملتانی نمبر دو فرید مسود الدین گنجے شکر پاک پتن دا لڑا نمبر دین جلال الدین سرخ بخاری سید اوچھری فالا تے نمبر چار لال کل اندر کینے ہو گا ہے میں پھر اکواری بولا ملتان والا ایک پاک پتن آلا دو اوچھ والا تین تے سیوان آلا بولو اے چارے ٹورے جاندے نے ملکے چارے ٹورے جاندے نے یک نم لال شہباز پرواز کرنی شروع کی تھی ہوایچ بازے نا سن لو پرواز کرنی شروع کی تھی لا دے تو بات ہنیری چلی جانیری چھوٹی ایک بندے دا ہاتھ پڑی ہے تے کل اندر لے کیا ہوں دا ہے پیا اوچھ شریف آلے پوچھ دے نے اسمان ایک کاؤں نے فرمایا میرا مرید ہے تے کسور کوئی نہیں انہوں لگے سان پھانسی دے نے جدوں لگے سان پھٹا کی چند تے انہیں کیا چھتی بھوڑی وے تبیبا چھتی بھوڑی وے تبیبا نائی تے میں مار گئیان چھتی بھوڑی وے تبیبا ہاتھ کھڑے گا رکے بڑھا چھتی بھوڑی وے تبیبا مار گئیان تیرے عشق نے نچائیاں کارے تھئی یا تھئی یا چھتی بھوڑی وے تبیبا نائی تے میں مار گئیان تیرے عشق نے نچائیاں کارے تھئی یا تھئی یا انہوں لگے سان پھانسی دین انہیں لال کر مار کے کہی مرشد او دو آئے گا جدوں من کا ٹوٹ جائے گا او میرے یارو میں اپنے مرید انہوں فانسی دے تک دے تو بچا کے لیایاں اوچ والا بول کے کہ انہوں شہباز تُو سید بولو تے سید میں تنہوں سمجھان رہے ہیں علم کہ انہوں شہباز کی نیکی نیکی ہے آؤ انہوں کل اندر کی نیکی ہے میرے نبی دے روزے تو لگی مور چالے سیمن اچھی بولی چالے سیمن لیکن سیمن جان تو پہلے بغداد ویچوں ہو کے جانے ہے کچھ اٹھا میرے گاؤس انہوں ماننا نا رہا بھی تاڑے لے یارو می والے دانا تر جامیں گی ام اللہ بابیانا بھی بولو لے یارو می والے ناں تے ڈوبی گھوئی تار جائیں گی نی تار جائیں گی پھاڑ پیرو میرا دیبان تے جنتانے کار جائیں گی جہاں آئے میرے گاؤس خوابچ ملے آج جب پیپا کے فرمایا عثمان مروندی تم ہمارے کلندر ہو سبحان اللہ سمجھایا کنے کلندر سب تو پیلے کیا میرے گاؤس ذرا سبحان اللہ کیا کہا یہ تم ہمارے رابع بسری نے کیا تم ہمارے کلندر میرے گاؤس نے کیا تم ہمارے کلندر ہو ایچھے لگا ما روخ بدلن تے ویک دان چکے ریا لکھی کر دیں کلندر ہرچے گویت تیتا گویت کلندر سن کے نہیں بولدہ ویک کے بولدہ ذرا سارا مجمع بولے کلندر سن کے نہیں بولدہ ویک کے بولدہ آج چکے ریا لے سرچے کرو سیدہ سے کلندر آدھے گا جدو ولی ویچ تین گور آ جاننا تین تے او کلندر باندھن گا کنے گور سارے بولو کنے نمبر ایک دنیا مچھڑ دے وی تے رب ویچ گم ہو جائے پہلی بات پہلی بات پہلی بات وطبطل علیہ چھڑ دے وے کان دنیا نو کائنات نو اور اللہ دی ساتھ گم ہو جائے نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو ایک کو وقت تے چھے یار ایک بچے اٹھا دیں تو میں اٹھ کے ٹھوٹ چلے آ دی خاص طورتیں آیا تھے انجنے میرے گپ آئے دی میں چھپ کر دیں ایک وقت اینہ تینہ چھنگوں نے اٹھا دی یہ میروں ڈسٹرب کرنے ڈائینے بار بار میں ٹھوٹ چلے اٹھ کے دنیا نمبر ایک لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ جی یا سیفی سیفی دمانہ دے میری تلوار او بولو دے سیفی دمانہ تلوار دے سیفی دمانہ میری تلوار جرہ چل کے کہنا علی علی سنگا اور دے نال کل اندر دی پہلی خوبی او دنیا چھڑ کے اللہ دے رہا ہے چک گم ہو جائے دو جی خوبی اکو بکہ دے سالک بھی ہو مجذوب بھی ہو کریجی خوبی رب دی پوری خدای خدا دے واسنے میرا خون لگ گیا بیکھا جی پوری خدای شیشہ پن کے تلیتے سامنے آجیا تو اس ولینوں کل اندر گئی بولو سید ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کل اندر اجدے ہوتے میروں ماں میروں ماں ہو انجم کا محاصب ہے کل اندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کل اندر او جڑا جٹھے اٹھر سنوے فکرہ سیدہ جڑا رپیانہ صاحب کرے انہوں مول بھی یا دینے نجم شاہ جڑا جانتے تارے کہ ان کے دسے اسے کل اندر کہتے ہیں سمجھا رہی جائے منوے پریشانی کھوڑے سوڑے کی ہونے کال دن کھوڑے کا رات رو کی ہونے جڑا دن رہ تاں تو ڈرے وہ توں تے میں آن تے جڑا دن رہ تاں دی سواری بنا کے اتے چڑ کے سفر کرے اسے کل اندر کہتے آمیدی مثال دین میرے لال شعباد لو بابا جی تو اٹھے لیے نکلینے اپنے مکان تو اگے ایک مداری ریچ پیانے جاندہ مداری خدا دا آواز سا جمع آگیاں دے بھولو ایک بھول مداری ریچ پیانے جاندہ ہے کلے ہی کھلوتا دوڑگی پی پیانے جاندہ ریچ لے کے قریب آئین میرے لال شعباد پچھتے مانانتا کونی تو کہیں دا کلندر نہیں نہیں چاہ سنی آئیات ریچ لے کے کھلوتا کیلے کھلوتا ریچ دی ایدوں کلندر گزرینے کونوں ڈگڈگی پیانے جاندہ نعرے تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقی نعرہ حیدری تاجدار ختم نبو میرا خیال ہے میں نے چھڑ دینا چاہیے نہیں چھڑ دینا چاہیے کیونکہ اثر سب آگئے جو تو گیس آج تو بطین بج جانا چاہیے یہ نہیں وہ کوئی بولو مر ہو جو پی کر گئے ہو نکلینے مکان تو ریچ لے کے کھلوتا ہے میرے شعباد پچھ دینے کون امان تک سرکار مسکراؤ پہ وہ ہسے کیوں تُس ہی کون فرمایا میمی کلندر ایک اوری پھر واپس آپ انہوں کچھ دینے مانند تک کہنے کلندر آپ مسکراؤ پہ کہنے لگا تُس ہی کیوں مسکرائے ہو کہنے تُو فرمایا میمی کلندر کہنے لگا میرے گل تیرے چھے میں نو جو تھا گیا تو چھڑ دیں نا سنان آم مسکرائے فرما لگے تُو اپنا تماشا وخوا میں اپنا وخوا نا تُو اپنا تماشا وخوا میں اپنا وخوا نا مریدان کہنے لگے اگر نفس تے کنٹرول کر لیا جائے نا ریچ بندہ ولی بند جائے جو مکمل ہو گیا کہنے اپنا تماشا وخوا ایمی جلال ایمی اکبال پیان دا ہے ایام کا مرکب نہیں لاکب ہے کلندر کلندر دن تے رات تے حکومت کر دا ہے اینجی بیک اے اینجی کی تا جوڑا درخت تان دا اگر فرما لگے بات سن ادھر اے ادھر نیڑی فرما ان دو درختوں سے گزر جا جنگ رہے گا مڑ کے نہ آئی اوہ بولو اے فرما لگے نا درخت آئی جو گزر جا اوہ گزر جا جنگ رہے گا مڑ کے نہ آئی نا ملک نا آب حوو اے تی زمانی تی لسانی تی مکانی دی مسالی کچھ نہیں حیران ہو گیا ایک جگہ بے گیا جنگ تماشا بھائی ایک پاس سون لش کر پھریا آئی انہیں مر آئی سلوٹ مار کے باش سلام سویر دے تو انہوں لف دے پھر دے ہاں تی اے تھی گی کر رہے ہو حیران ہو کہ بھی میں تی ریچ چان آرہ مداری ہاں اے جنگلے جب بیٹھے ہو بارہ سال بولو چھڑ دے ہمیں بارہ سال حکومت کی تھی بچے پیدا ہوئے بارہ سالہ تو باد بار نکلیا اچانے کو جوڑی رکھان دی نظر آئی کہنے لگا یار لانکے دے بے خواہ آئے 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 لانکے دے بے خواہ چاہو ناوی چون سرکار سامنے کھلوتے نے کہیں دا ایک ہی گیتا جے میں وقت آباد شاد میری رانی تے بچے حکومت سی اے دوگو دوگو دیتی فرمایا چلیا تو میں پانچ منٹ تماش آبک آیا سی بارہ سال تماش آبک اسے کلندر کہتے ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل اور بولتے ہیں صحیح اللہ طاقت دن دا والی اللہ اختیارات دن دا والی آم ایک بول سبان اللہ نہیں مذہ آب ایٹھا بخار اید بادشاہ میں کلوز لگا کر حضرت صلی اللہ نبی شاہ میرے بیٹے نے اور اللہ نظی عمر دراز کرے اے ہون گیند اے پیچ چسید نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے اللہ تعالی عمر خضرت آف فرمائے اور عمر عمر برکت پیدا فرمائے اور عمر 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 میں تک لندر چھاڑی تا صرف کرام دو دن پڑ کے چھوڑ نگ عمر 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 تعالی عمر 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 مار اگر پتر لے نہیں کلندر دے بوئے دے جا اے درویشہ پل جا کے دعوان کران درواز اسا سنیاں نہیں پایا پرانے بولو دے درویشہ دے بوئے دے جا کے دعوان کران درواز اسا نہیں پایا اے پرانے آگیا بخاردہ بادشاہ آگیا بخاردہ بادشاہ آگیا کہن لگا اے سرکار میں بے اولاد ایٹی وٹی بادشاہ بخاردہ مالک بخاردہ مالک میرا وارس کوئی نہیں ولی آہد کوئی نہیں تے میں آیا دعا کرو فرمایا ایک شرط پر دعا کرتے ہیں اگر ایک شرط دعا کرنے ہیں انہاں پوچھا جی گیڑی فرمایا اگر پتر جمعے ادہ تیرا ہوئے گا ادہ میرا ہوئے میں سمجھے ادہ تیرا ہوئے گا اس سمجھے آنا بادشاہ انہیں کا سرکار جے قبولی تے دعا کر دے انہیں کہ جی قبول ہے اے جہاں چکے فرما لگے جا اللہ پتر دے یہ دیکھر بیٹا جام بیا اللہ نے دعا کر ایتھے ہی روکا میں نے پول جانا ہے ایتھے ہی روکے تھی اے اہمیہ شیرمہ شیررمانی رحمت اللہ تعالی اللہ شرط پر شریف قریب ہے سرکار اپنے ایک مرید دے نال ایک مرید دے نال مرید دے نال امر سر چلے گا کسے چلے گا امر سر تو بیگ ہے مرید بڑا لڑا سی میں نے انہوں نار زیل چنی دیا تو اندر بیٹھے نے ایک گوانٹی آن ایک عورت سی اور انہوں دی رون دی آگئی انج کر کے بابا جی سنے ہیں تو آڈیو سن لیں دے کیونکہ علاقہ سرکار دے اس وقت میں حضور سنے ہیں اللہ تو آڈیو سن لیں دے میرا بندہ میں نے لگا تلاک دین اٹھ سال ہو گئے میرے کارولاد نہیں مسکرا کے کہیں دنے میں کی کنا انہیں کہا جی پتر شاید ہے تے دعا کرو انج ویکنو غلام اپنے دا نا لیا کے کہیں دنے دس سوئی ان کی کری انہیں کہا زہور دو ہی جانی جانو جی میں مرضی اے انج کر کے نمراقبہ کہیں گے گالسون چلے اے تری جے کارویچ ایک بچی ہے او دے پیٹھ جو دو منڈے ایک اینو نہ دے دی ہے سبحان اللہ وہ تو بولے ہی نہیں یہ ولی کی طاقت ہے یہ ولی کی اختیارات ہیں آپ نے فرمایا عددہ تیرا ہوئے گا عددہ میرا عددہ تیرا جاؤں بچہ پیدا ہویا انہیں اشرفیاں تے تھال سونے جوہرات دے نال لہگے نال تے پیجیا سرکار دی بارگاہت آپ نے فرمایا فقیر دولت پرست نہیں فقیر خدا پرست ہوتا ہے مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں جڑا وعدہ کیتا ہے منڈا لیا آم اللہ بھی بھولے پتر رہا کیا پادشاہ اپنے بیٹے نوریشوی رمالہ جو لیٹ کے لائے فرمایا ایک منڈ میرے آتھا جا دے لال دیا آتھا جایا بخارے دے پادشاہ دا بیٹا یہ میں اپنی گودڑی دو منڈ رہا کے فرما لگے لائے جا اصا اپنا حصہ لائے لائے جا اصا اپنا حصہ پادشاہ سمجھیا نہیں اس بچے دانا ابراہیم او دم بنیا ہے وہ بول دے سی اس زندگی دے ادھے سالے نے بادشاہی کی تھی تے پھر چھڑ کے فقیر بن گیا فقیر کس پائے دا منے ہو اے دریادے کنارے بے کے اپنی گودڑی پیاسین دا میں دا سنلال دا فید گئی ہے اے گودڑی پیاسین دا مگر وزیر لشکہ لیک کیا گیا انہیں کیا ذلے سمانی کتھے گودڑیاں پیاسین دیو آر ایچ نہیں آؤ واپس چلیے فرمایاتے ہیں یا فوجان کی کر دیا نے انہیں کہ جو حکم دیو میری یا فوجان دول پڑ دیو سوئی کٹ کے نا تاکی جو دریاج سوٹ کے گیل کے سوئی کٹ کے دے بولو سوئی کٹ کے انہیں کہا جی اے دی میری یا فوجانی کر سکتے ہیں اینج اشارہ کر کے کیا اس مندر دیو مچھی ہو تو انہوں ایبراہیم ادھا موکم دین دا میری سوئی لیو ہار مچھی دے موچ سونے دی سوئی سی کہن گئے ایس سونے نو چھڑ گئے تے میں نسیاں میں نو میری لوئے دی چاہی دی اے طاقت اے کل اندر دی اے شان اے کل اندر دی جو زبانی چونی کل جایت ڈن اللہ لکھیوئی تقدیر بدل دین دا ہے بولو لکھیوئی تقدیر اللہ بدل دین دا ہے آمیدہ سانتے نو گاور دینال میں اپنے علاقے دی کال کرنا تو اڈے دی کال لیے جہاں سرکار دیٹیوڈی لگی آپ آئے سورج میں آنے انتے نو سمجھ نہیں پی سورج میں آنے کیے اے پتن تریادہ ملتان دا ہوندے میرا خلصہ ہمیں چاہ کی گالے سورج میں آنے دا یا اللہ خیر ایکی ایکی شاہ جی حضرت شاہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری تاجدارے ختم نبو تاجدارے ختم نبو پیٹا میں کلندر پڑھ رہے ہیں انہیں جی ایشاہ نورانی دی پرچی دیتی ہے میرے بچے جو میں پڑھ رہے ہیں اے میرے تکھلے گی آنے تو بغیر مرشد جی حضرت نورانی نوران جی حضور میں جو پڑھ رہے ہیں میرے بچے میرے بچے تیرا اینا ٹائم میرا زائعہ اور اجینا تو بول رہے ہیں میرے بچے پڑھاں گا پڑھاں گا انشاءاللہ بیہ جاں میرا پتر بیہ جاں میرے تو پتر حضرت صاحب پڑھ رہے ہیں میں جی دو چار راٹکیں آیا سون لیا ہو جی دی ہمیں دو راٹکیں آیا سون لیا ہو پولنے جان بڑھا بندہ آجی پولنے جان دیکھو جی ان تھوڑی دیر تو بعد آل نال صاحبی اللہ کی بنکو میں نوشو باگ پڑھے چلیا اے کلندر کلندر ہے سون گوھر دے نال جاں آؤ پائش سورج میں آنے یا لے پتن تے تے نال ساتھی سان نال ساتھی اے اتھ بے گئے نے تے بے کے اے فیصلہ کیتا پی جنے بندے نا کام بانڈ لو توں بھئی لکڑیاں لیا ہونی آنے توں آگبال نہیں ہے توں سالن پکانے ہیں توں روٹی پکانے ہیں تے آپ دے زمیں لگا پی کنک لے جا سامنے ملتان دا شہر ہے تے پی آکے لیا میرے دکھا گا میں جنہیں پیچھے سال پڑھی ہیں نے وہ کرامتہ نہیں پڑھ ریا نمی پڑھ ریا سرکارٹور پہنے کنک لے کے آپ ملتان دیا گلیاں ہیں سونے پڑھے سان بارہ واسطیان علیمام جعفر صادق علیہ السلام سلسلہ ملدہ پھر امام باکر پھر امام زین الاعبیدین پھر امام حسین پھر مولا علی بولو دے صحیح ایک کل اندر سلسلہ نصب سنو گا اور دے نال آپ گلی ٹڑھے جان دے نے ایک ہندو عورت چکی بھی پھین دی ہے اس زمانے جو پیسے لے کے دانیں پھین دے سان مزدوری لے کے آپ جو اندر آئے نا کہ آپ دے گالوچ کیسے جو میں تو اس میں آنا ہونے تھوڑی دے تھے کہ میں پولنہ جا ہوا آپ جو اندر آئے نا تو اس عورت دی نظر پئی کہ وہ فریفتہ ہو گئی اینا حسن ویک کے سیدہ ایک وری سمان لگ آیا جاں اندر آئے آپ نے فرمایا بی بی میں سیدہ رو دے نال میرے نال دے ساتھی رو دے دا اور نہیں جلدی کر ایک کنک بھی دے اپنی مزدوری لیل وہ اٹھی انہیں بوئے نزلیہ خانگو ماری کنڈی انہیں کہا پہ نا تو ایڈا سون ہے تو میرے کرو جائیں نکل ایک گل نہیں ہو سکتی آپ نے کہا میں علیدہ پترہ آئے 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 جا گئے میں وضاحت نہیں کر سکتا علیدہ پترہ وائزہ مرو بی لگو بی مرو کے رامہ میں بے حیائی دے کولوں گزرنا بھی جڑا ہے نا ایک پسند نہیں کر دا لیکن اے اے تکی کہیں نہیں ہے انہیں کہا گل سون میری خاش پوری کرب اگرنا میں لگی یا رہا پان فرمایا نو ٹینشن چیل قبول ہے ایک کلندر دا کردار سون ہے ہون چار بندے بسہج بہ جاندے ہیں جیوے جیوے لال کلندر وہ دنوں سوٹے لائی جاندے ہیں وہ دنوں چرس بیٹی جاندے ہیں دور فٹے مو کلندر نے چرس بیٹی ہے پاہ میں غصہ لگے خدا دی کس میں میں انڈیا دے دورے دے گیا حضرت صاحب نبیل صاحب وہ تھے کتب میں آ رہے وہ دے تھلے میں گیا تے میں نو ہندوان دسیا کے وی سال بو علی کلندر نے حدیث دا سبق پڑھایا اے تھے میں یہ دا مطلب کلندر جاہل نہیں ہوں دا شریعت دا پیروکار ہوں دا آپ نے برمایا ابھی بھی میں اس بے حیائی دے نزدیک نہیں جا انہیں کا سوچ لے پھر میں اسوچ لے انہیں کیا سوچ لے آپ نے کیا سوچ لے اس عورت باہدنائی کہنے کی چور 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 ملتانی کٹھے ہو گیا انہا آکھے پھڑ دیا انہیں کہ کی انہیں کہ چوری کرنا آیا سی تے میں پھڑ دیا ہوں تے لوگ کو اے میری عزت نہ کھڑا لگا سی آپ چپنی وہ پکڑ کے قاضی کو لے گیا جہاں قاضی نے دیکھیا نا ایک جملہ بولن لگا جڑا حضرت صاحب پہ پیار دے گے سمجھ آئے گی تو انہیں شہد نہ آئے جہاں دوں ابرا دے ہاتھی پھڑ لے ابرا نے ہاتھی پھڑ لے عبد المطلب دے تے سردار عبد المطلب گئے چھڑانا تے ابرا چیرہ بے کے نہ متھے چے چمک دایا مصطفیٰ دا نور اٹھ کے کھلو گیا جہاں قاضی نے سیدہ حسن بے کھیا اٹھ کے کھلو گیا انج کر کے قیدہ ہے اوہ سونے انج معلوم ہوں دے یا تو وقت دائی امام یا امام دی اولاد لیکن تیرے ہوتے انہیں بہتان لائے کہ تُو چوری کرنا ہے یہ دی عزت نالکھے ڈڑ آئے ہیں اے سید سرکار نے فرمایا ہے چھوٹ بول دیئے انہیں کہا میں آم وقت دا قاضی جا گئی آئے ہیں میں آم وقت دا قاضی جنہ چر گواہ نہ ہوئے میں انہیں دیر تک فیصلہ نہیں کر دا تے دو شریعت دے موقع دے گواہ چاہی دینے چل دو ایک ہی لیا جہاں قاضی نے منگے گواہ بیٹا تھوڑا ٹائم جلدی قاضی نے منگے گواہ عورت خوش ہو گئی ایک میں کے گواہ کی تھو لے آئے گا ایک میں ایک اے ہوں لے سواد جیلدہ گواہ کی تھو لے گا یک دم جلالی چاہ کے عورتوں کہنے لگے اپنا جرم تک سلیم کر لے چنگی رہیں گے انہیں کہا نانا نانا تو مجھ رہا میں فرمایا تسلیم کر لے انہیں کہا نانا قاضی کہنے لگا بزرگوں میں نگواہ چاہی دینے فرمایا ہور تے کوئی نہیں ایدہ دودھ پھیناڑا بچا پھینگے سی بچا لے کے آؤ اوہ کوئی دینے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ اندر دینے ایدہ بچا لے ہوں انہیں اشارہ کیتا بچا کروں چوکیو دا پھر اوہ بجار لے گیا سپائی آ کے کہنے کہ کاری تے کوئی نہیں بچا مولوی اندہ نبی نوگے اپنی اے نبی دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے پتران دے پتران دے پتران دے پترے انجی کر کے فرما لگے فلاں بزارے چھ دکان تے بیٹھا تے بچا پیو دی چوری چھ لے کے آؤ قاضی میں اندہ ہے پیا جاں آ گیا بچا بچے نو لے کے پینگے چھ لٹا دیتا قاضی کہیں دے توں کوئی یوسف ہے پی اے بچا بولے گا فرمایا یوسف علیہ السلام سنگ یقوب علیہ السلام دے بیٹے میں نبی نہیں میں نبی نہیں نبی آلہ تے عرفہ مقام ہے لیکن میں مصطفیٰ دا بیٹا اے بولے گا اشارہ کی تا بچے آل بول کے دا سوئے مجرم کاؤں نے بچہ دوا دے کے کہن لگا اے مجرم نہیں اے آلی نبی اولاد علی پاک طیب طاہر کلندر مجرم میری ماں چھوٹ بول دی ہے جیدے گوائی پینگے چھ لما پیا بچہ دے ہوئے ایک چیز ماں اور بے کیا تو انہوں نے اے دسنا ایک شہر ہے چونہ گاڑ انڈیا چھے چونکہ میں تقریبا ادھے انڈیا تھا میرے گول سیزن میں گیا او تھے چونہ گاڑے چھے دو بار کیا دنے لیکن میں ایک جیدہ کلندر نہ تلے کے اے دسنا او تھے کمل ہے جیدے ہوئے چھے کبر ہے جنہوں کہیں دینے زمبیل شاہ بولو سیکھے کہیں دینے زمبیل پیتے زمبیل آ دینے فقیر جڑا چولا گالے جو پاکے دیں منگ دینے نا تو بیچے لوکی آٹھا پاندینے انہوں زمبیل آ دینے میں ایک ہی انہوں نے کہا جیے ایس ملے بیچنا سمجھ نہیں ہوں دی کوئی جادو سی یا کیسی جمعہ رات دی جمعہ رات ایک چولا دے ایک ڈنڈا او انج لنگ دا ہر بوئے گے کھلوندا لوکی بیچے خیر پاندے ہاتھا نظر نہ آوندا ایک بزرگ ہوئے انہیں پڑھیاں مریازتان کیتیاں پی اس چولے نو پڑھو جڑاں ہاتھاں آ لگدا اوڑ کے پران ٹوٹ جاندا لال شعباز آ گیا انہوں نے آ کے کہا حضور کو میربانی کرو سرکار ہو دے راج کھلو گئے آنجہ ہاتھ کیتا دنڈا تے زمبیل پیرہ چاہ گئے فرما لگے دنڈا میں سیم اللہ چلے ہاں ہندو تو ہن لی زمبیل توں رکھ آئی تو بات تیرا نا جو بھی ہے لوکی تینو زمبیل شاہ کہن گے جائے چڑا تیرے دربار تھی آ کے پاگل بندہ پہ جائے گا تین دن نہیں گزرن گے ٹھیک ہوئے گا کل اندر دے موچ اور نکلی ہوئی کال لے بولو پار ہو جاندی ایک اوری کہو سبان اللہ آپ دے حسن رائے نا چرچہ انہیں حسین و جمیل میں بودھلا بار میں نہیں چھیڑنا وہ ادھا صاحب نے چھڑنا ہے تاکہ ادھا موضوع میں پڑ جاؤں ادھا میں چھوڑ دے ہوں آپ ایک گل کرنوالی ہے جہاں دوسی بغداد شیف جانے ہیں الحمدللہ خوش نصیبی میری پانچ سال ہو گئے میں انہوں بغداد خواب کر دیا گھوز باگ دی ایک سال میں گستا کی گھر بیٹھا ممبر تے بیع کے تقریر کی تی تے ایک سال کرسی دے تے ہون تھلے زمین دے بچھا کے نصاف پیچھے تکی دی ڈھول آکے تے ہون پڑی دے او تھو فارغو کے نالی پونہ کنٹہ بس لیں دی تے قازمین ملے بغداد دا جتے امام موسیٰ قازم اور امام تکی جواد انہ دیا کفرانی اور تمام گروپ یہ دے رہے وہ سلام کرنواز سے تے ہون تھے سنی بیش مار جان دے رہے اتھے گا ہی دے توجہ میرے یا رکھ جنابِ لال شعباد آخری گالتے آجازت چاننا لال شعباد کل اندر سرکار سیر کر دے کر دے امام موسیٰ قازم دی کبر دے آگئے سن 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 اسی امام آزم ابو حنیفہ دے مقلدان اسی حنفیاں میں میں دو دفعہ اثر دی جماعت کرائیے امام آزم ابو حنیفہ دے مزار دے اے میری خوش بختی ہے حضرت صاحب میری خوش نصیبی ہے اس سال چینہ دا جمعہ علیہ دا ہویا اور دمشق شہر جو بی بی زینب دے روزے تھے ڈیڑھ سو پندے نوں سنیا دا جمعہ میں کلے علیہ دا پڑھایا تے ہوا دا کرنے کرنے سنکار کا امام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے ساں جدو میری کوئی دعا قبولوں نہ نہ ہوں دی تے میں پریشان ہوں دا تے میں باب الحوایج موسیٰ قاظم دی قبرتے جاندہ دین نہ چڑھ دا تے میری دعا قبول ہو جاندی سنکار دے نا یہ جوانی دا عالم ہے آخری گال جناب لال شعباز سیر کر دی ہوئے امام موسیٰ قاظم دے دربارتے کھڑے ہیں ایک باب ہے جو دی عمر پنجاسی سال نائے ابراہیم کربلائی علیہ رحمہ اوہ آیا باروں اے دعا پہ مانگ دینے امام موسیٰ قاظم دے مزار تے کلندر کھلو کے ایسنا میری گلانی سمجھ ہوں دی بھئی ایسنا دعا پہ مانگ دینے اوہ تو بابا ابراہیم کربلائی آیا اے جو دعا مانگ لی فرما دینے آہ انتہ سید یا بنیہ اوہ میری لال تو سید ہیں تو سید ہیں آپ موسکر آ کے کہنے لگے جی فرمایا بڑا انتظار کرائے سواہ تے انہوں نے جنویزی سمجھ آیا بڑا انتظار کرائے بڑا انتظار کرائے اوہ بڑا انتظار تیرے انتظار ایچے میں نومد تاں گزر گیا نے چکر لاندیا جی آگیا آمین اے نال اتر تے نو کربلائی جا کجھے تیریاں امان تاں موجود نے جیڑیاں تے نو دے دی اے جو پاں تو پکڑ لیا ابراہیم کربلائی نے کربلائی کے بیعت کیتا سینے نہ لیا ایک گلو بند لیا کے نہ تے گالچ پایا جی دے ویچ تین پتھر سا مجمع بولے گا کنے پتھر تین پتھر فرمایا پتھر پہلا پتھر امام زینو لابیدین تے گالچ یزیدیاں پایا تے اے ٹردہ ٹردہ ساڑھے تاکہ پہنچیا اے دوجہ پتھر جو دوں کھانے کعبے ہوتے حملہ کی تا گیا جی دی دوریں تے ایک پتھر کالے رنگ دا کعبے دا ٹوٹ کے ڈگیا اے پتھر ہوئی اور اے تریجہ پتھر کلندری سلسلے رہی تاکہ پہار گالچ ہوئے تے کلندر اتاں موں کر کے نہ ویکھے نیمی تاؤن کر کے چلے جا بیٹا انماؤ دی کینٹی بات گئی ہے جلدی چلا جو تے تیری ڈیوٹی بیٹا سیمہ نے پر ملتان بھی چوکے جائیں او تھے چار یاری مکمل ہوئے گی جمیسلی کے اکبر ایک ہے فروق اعظم دو زنور اہم تن تے علی چار اے چار یار خلفائے راج دین اتنا ولیاں ہیں چے چار یار میں گنگدہ سنیتاں بہاہدین زکریہ ملتانی ایک لال شباز کلندر دو بابا فرید تن تے جلال ادین سرخ بخاری چار چار چلو میں چھڑ دینا اتھے ہی وگر نہ کہ گل شروع کی تھی دس منٹ لگ جان گے تے عدرت صاحبی نہیں دے رہو گی میرے بچے نے بیٹھے نے انہاں نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ عزیز انہاں کلو سنو دعائے کہ تُسی ایسے ترہی پاکہ دے جشن منہ دے رہو انہاں دے ذکر کر دے رہو لیکن میں ایک حاتبان کے عرض کرانگا صرف نارے مارے کلندر دا جشن نہیں ہوتا کلندر جڑا سبق دے گیا وہ دیتے دی عمل کرو چلیو نماز نہ پڑھو تے جیوے جیوے لال کلندر کوئی فیدہ نہیں روزہ نہ رکھو رمضان شیب پہ آنڈا وے تے اس کلندر کہن دا کوئی فیدہ نہیں تے سوٹے لاندے ہوئے جاؤ اگر سیمن دے دا کوئی فیدہ نہیں کلندر نے سیمن دی نا پاک ترتی نو پاک کیتا ہے ہاں ہاں انہاں سوٹے لاندے کلو انہاں بت پرستان کلو اللہ جللہ مائیدالکریم سانو حق نو پہچانن دی حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں پاکان دے لڑنا چلیا ساری عمر یزید دا ساتھی ریاہ ہو رہے تے ایک رات آکھے لگ کے حسین والا آ گیا تے اور بن گیا اس واس دے ولیاں دے بوئے تے بیجو ذکر الانبیاء عبادتن ذکر الاولیاء کفارتن نبیان دا ذکر عبادت جے ولیاں دا ذکر گناہ دا کفارہ ہوندہ ہے چلیا کسی اک دے بوئے تے منجا تے تے دور جان دی لوڑی کوئی نہیں تیرے گلتے شہرے ربان نہیں ہیں تیرے گلتے کوٹ لیالے پیر موجود نے بڑیاں بڑیاں گدیاں موجود نے کسی اک دا بان جا در در ایک بری اس محلق آیا مرشد دروازیں اٹھائیں اوہ موکم لا یہ چوکاں اوہ نوے نوے نا یار بنا یہ بانگ کمین یا لوکاں ایک دروازے تے بیجا جا جے نقش بندی ہیں تے نقش بندی رو جے چشتی ہیں تو چشتی رو جے قادری ہیں تو قادری رو مرشد ایک خسم ایک ہی چنگا ہوں گا جڑی کئی بنائے انہوں لچی آن دینے مرشد ایک ہی چنگا ہے باب فرید تھا ایک ہے میرے گوست تھا ایک ہے بولو اس وقت مرشد ایک ہی چنگا ہے دروازے تبیدو اللہ تعالیٰ ازاد میری حاضری قبول کرے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين